بسم اللہ الرحمن الرحیم اب تک کی سب سے بڑی امداد کا اعلان وہ کن کے لیے ہے اور کیا طریقہ کار ہے اس پر بات کریں گے اس پر یورپین سیٹر میں سکین والوں کے لیے ایک نیا کام شروع کر دیا گیا ہے اس پر بات کریں گے اور آخر میں بات کریں گے بڑی تداز میں نوکریوں کا اعلان کیا گیا ہے حکومت کی جانب سے وہ نوکریوں کیا ہیں اور کیا اس کو اپلائی کرنے کا طریقہ کار ہے اس پر بات کریں گے سب سے پہلے ہم اگر بات کریں سپین کی تو سپین میں جو تازہ تری پچھلے چوبیس گھنٹوں میں دادو شمار سامنے آیا وہ کافی زیادہ شاکنگ ہے یعنی یہ بہت بڑی طرح میں نئے مریض جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں اسی چیز کو مدد نظر رکھتے ہوئے کچھ ہیریز جہاں پہ بہت زیادہ کرونا کے مریض ہیں اور کافی زیادہ جو ہے وہ پھیل رہا ہے وہاں پہ مزید رات کا کرفیو جو ہے اکسٹنڈ کر دیا گیا ہے اب جو کرفیو ہے وہ چھے اگست تک اکسٹنڈ کر دیا گیا ہے یعنی کہ چھے اگست تک رات کو ساڑھے بارہ وجہ سے لے گئے سو وہ چھے وجہ تک کرفیو رہے گا اس تمام سیچویشن میں امرجنسی نافذہ بغیر کسی وجہ سے جو ہے باہر نکلنا اور بغیر کسی خاص ضرورت کے باہر اگر بھی نکلتا ہے تو اس کو سپیشل فائن کی صورت میں جرمانہ ہوگا اس تمام سیچویشن کو اس لیے نافذ العمل کیا گیا ہے تاکہ کرونا کے پھیلتے ہوئے کیسز کو روکا جا سکے اس کے ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ سپیشن نے یہ تمام سیچویشن کو بھانتے ہوئے اب ویکسین لگانے کی رفتار مزید تیز کر دی ہے یہ یاد رہے کہ سپیشن کی پچاس پرسنٹ عبادی جو ہے وہ آر ایڈی دونوں ویکسین لے چکی ہے یا جانسن کی ایک ویکسین لے چکی ہے لیکن جو باقی پچاس فیصد عبادی رہتی ہے اس کے لیے سپیشن نے اپنی کوشتیں مزید تیز کر دی ہیں اور ویکسین لگانے کا عمل جو ہے وہ مزید تیز کر دیا گیا ہے یورپ کے چند ایک مالک میں جو بہت تیزی کے ساتھ اب اپنی عوام کو ویکسین لگا رہے ہیں ان میں سے سپیشن جو ہے سر فرستہ آ چکا ہے سپیشن کی حکومت بہت تیزی کے ساتھ جو ہے وہ ویکسین لگا رہی ہے اور ساتھ ساتھ عوام بھی کافی زیادہ کوپریٹ کر رہی ہے یورپ کی چند ممالک میں سے سپین کی عوام وہ عوام ہے جن کو ویکسین لگوانے میں سب سے کم رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ باقی جو کچھ ممالک کی عوام ہے وہ ابھی تک بلیو نہیں کرتی کہ ویکسین ان کی صحت کے لیے بہتر ہے یہی وجہ کہ وہ ہچکچا رہے ہیں ویکسین کو لگوانے کے لیے اور حکومت ان کو بار بار جو ہے وہ امادہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ وہ ویکسین لگوائیں یہاں پہ میں مثال دوں گا فرانس کی فرانس میں بہت کم ریشو ہے ویکسین لگوانے کی وہ یہی وجہ ہے کہ فرانس کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ویکسین جو ہے یہ ان کی لانگ ٹرم صحت کے لیے بہتر نہیں ہوگی تو جہاں پہ آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کرتا چلوں کہ یورپ کے باقیوں مالک میں بھی جو کنڈیشن ہے چند ایک مالک کے علاوہ باقی ایریاز میں جو ہے وہ بہتری کی طرف جا رہی ہے لیکن وہ ایریاز جہاں پہ جو کرونا ہے وہ تیزی کے ساتھ پھیل رہا وہاں پہ بھی سمارٹ لوگ ڈون کا طریقہ کا استعمال کیا گیا ہے یہاں پہ یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ سٹیوشن جتنی بھی گھمبیر ہو جائے حکومتی عدیداروں کا اور جو عدالت کے ذریعے اب یہ امرجنسی نافذ کی جا رہی ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ دوبارہ دو سر بیس جیسے حالات پیدا نہیں کیے جا سکتے ہیں جو کہ ایکنومی کے لیے اور عام عوام کے لیے انتہائی خطرناک ہیں جو کہ آنے والے فیوچر کے لیے کرونا سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں اگر ہم دو ہزار بیس کی سٹیوشن کی طرف جاتے ہیں تو ایسی سٹیوشن دوبارہ نہیں آئے گی لیکن اس طرح کی امرجنسیز اور اس طرح کے دوسرے جو کام ہیں جو رکاوٹ حکومت ڈال سکتی عام عوام کے کاموں میں وہ فیس کرنی پڑ سکتی ہے جب تک کرونا کی وبا جو ہے بلکل ٹھیک نہیں ہو جاتی اب بات کرتے ہیں کہ بہت اہم نیوز کے بارے میں جو کہ حکومت نے ایک بڑی امداد کی صورت میں انونس کی ہے کل ستائیس طریقوں اس پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حکومت نے اعلان کیا ہے کہ آتو نومس جو کہ افیکٹڈ ہے کرونا کی وجہ سے وہ تین ہزار یورو سے لے کے دو لاکھ یورو تک جو ہے وہ اپلائی کر سکتی ہیں یہ یاد رہے کہ چھوٹی آتو نوموں والوں سے لے کے درمیانی آتو نوموں یا امپریسی والوں کے لیے یہ امداد کا اعلان کیا گیا ہے یہاں پہ یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کا لنک میں نیچے آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ اس کو کلک کر کے خود بھی تمام معلومات ریڈ کر سکیں گے یہ امداد جو ہے اصل میں تمام آتو نوموں والوں کے لیے انونس کی گئی ہے اگر کسی کی بھی شعب ہے یا کوئی بھی کسی طرح کی بھی آتو نوموں چلاتا ہے تو وہ اس کو اپلائی کر سکتا ہے اگر اس کے ورکرز ہیں تو اس کے حساب سے اس کو زیادہ امداد ملنے کے چانسز ہیں اور اس امداد کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ امداد اگر کی الیجیبل ہوتا ہے اس کو اپلائی کرنے کے لیے تو یہ کنفرم ہے کہ یہ ملے گی اور پچھلے سال کافی زیادہ لوگوں کو ملی ہے یہی وجہ ہے کہ اس کو کافی زیادہ اہمیت حاصل ہے کیونکہ یہ امداد جو ہے یہ آتو نوموں والوں کے لیے سپیشلی بنائی گئی ہے اور چھوٹے کاروباری جو لوگ ہیں ان کو ہنسلہ دینے کے لیے کرونا کی وجہ سے جو ان کے مالی حالات خراب ہوئے ہیں ان کو کچھ نہ کچھ سہارا دینے کے لیے یہ امداد نکالی گئی ہے یہاں بھی یہ بتاتا چلو کہ یہ امداد کی سب سے جو پہلی شرط ہے وہ یہ ہے کہ یکم جنوری دو ہزار بیس سے پہلے کی آپ کی آتو نوموں ہونی چاہیے ایسا نہ ہو کہ آپ کی آتو نوموں آپ کا کاروبار جو ہے وہ ری سینٹری سٹارٹ ہوا ہو آپ نے ابھی ابھی سٹارٹ کیا ہو اور کرونا کیا وہ دور جو کہ پچھلے ڈیر سال گزرا ہے وہ آپ کی آتو نوموں نے نہ دیکھا ہو تو آپ الیجیول نہیں ہیں اس کے ساتھ آپ کا جو رنتہ ہے دوہزار انیس کا وہ بھی کار آمد ہوگا یہ یاد رہے کہ دوہزار بیس کا رنتہ نہیں چلے گا دوہزار انیس کا رنتہ جو ہے جانتی ہے دوہزار بیس کا رنتہ کسی کا بھی جو ہے وہ صحیح نہیں ہے کیونکہ تمام کا تمام لاس میں گیا کرونا کی وجہ سے یہی وجہ ہے کہ حکومت آپ جو بھی امداد دے رہی ہے وہ دوہزار انیس کے رنتے کے مطابق آپ کو دے رہی ہے اس وجہ سے رنتہ آپ کا وہ ضروری ہے باقی تمام ٹٹیل یہ آپ کو بھی بتاتا چلوں کہ یہ سبتمبر کی پندرہ طریقہ تک آپ اپلائی کر سکتے ہیں آپ کے پاس ڈیڑھ مینی نیگا تقریباً ٹائم ہے ڈیڑھ مینی سے تھوڑا زیادہ آپ اس کو اچھی طرح سٹیڈی کر کے آپ نے ڈاکومنٹس پرپیر کر کے جو آپ کو نیچے میں نے لنک دیا ہے سرکاری ویب سائیڈ کا وہاں پہ آپ جائیں اس کو اچھی طرح سے ریڈ کریں وہاں پہ تمام ٹٹیل ہے اس کے مطابق آپ اپنا کیس پرپیر کریں چاہے آن لائن جمع کروالیں یا آپ سیپے کی اس کا سیتہ لینے کے بعد آپ جمع کروا سکتے ہیں یہ ایک اہم امداد ہے جو لوگ اس کو لیجیبل ہیں وہ لازمی طور پہ اسی اپلائی کریں کیونکہ اس کے 99% چانس ہے کہ یہ امداد لازمی طور پہ ملے گی اب بات کرتے ہیں یورپین سیٹلمنٹ سکیم کے بارے میں ایک اہم کام شروع کر دیا گیا ہے میں نے آسے تقریباً ایک مہینہ پہلے آپ لوگوں کے ساتھ ایک نیو شیئر کی تھی یہ ای یو سیٹلمنٹ سکیم کی وجہ سے اس وقت یورپین نے ایک اہم کام اپنا روکا ہوا ہے وہ تھا کہ عام ورکرز عام امپلائرز کے پاس جا کے ان کی چیکنگ کرنا یورپین میں کچھ ایسا نظام رائی جائے کہ اگر کوئی بندہ کسی اللیگل کام کرنے والے کی اطلاع دیتا ہے تو اس کو انام ملتا ہے اور اس کا جو نام ہے وہ سیگا رازمی رکھا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ وہاں بہت زیادہ حوصلہ فضائی کی جاتی ہے اللیگل امیگریز کو پکڑنے کے لیے ہر ڈیلی بیسز پہ جو امیگریشن آفیسز ہیں مختلف کاروباری جگہوں پہ جا کے چھاپے مارتے ہیں وہاں پہ اللیگل کام کرنے والے لوگوں کو پکڑتے ہیں یہی وجہ تھی کہ اب یورپین سیٹرمنٹ سکیم والوں کے لیے انہوں نے یہ روکا ہوا تھا ایک تو کرونا اور دوسرا ان کی ڈیڈ لائن ابھی باقی تھی اب ڈیڈ لائن کیوں کہ تمام کی تمام گزر چکی ہیں اب جو ہے انہوں نے یہ کام سٹارٹ کرنا ہے آج اٹھائیس طریق ہے جو امیجنسی کی صورت میں انہوں نے ڈیڈ لائن رائت کے طور پر دی تھی اٹھائیس دن اضافی وہ بھی آج ختم ہو جائیں گے اور اب انہوں نے چیکنگ جو ہے وہ شروع کر دینی ہے اب تمام جو یورپین سیٹرمنٹ سکیم کے تحت وہاں پہ گئے ہیں ان کو اپنا پری سیٹرمنٹ سیٹل سٹیٹس اور کوئی بھی اگر انہوں نے اپنی فائل جمع کر رہی ہے اس کا کوئی پروف اپنے پاس رکھنا ہوگا کہ تا کہ اگر آپ کی چیکنگ ہوتی ہے کام کے دوران جاتی آتی تو آپ وہ شروع کروا سکتے ہیں اس وجہ سے اس کو بہت زیادہ ضروری سمجھتے لئے اس کام کو لازمی طور پر کیجئے گا کیونکہ آنے والے وقت میں اس کی بہت زیادہ اہمیت بڑھ جائے گی بڑی طرح میں نوکریوں کا اعلان کیا گیا ہے سپین کی حکومت کی طرف سے اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ اس کو کلیک کر کے مزید ریڈ کر سکیں گے تین ہزار سے زیادہ نوکری ہیں جو ہیں سواری تیس ہزار سے زیادہ نوکری ہیں جو ہیں اس کا اعلان کیا گیا ہے اور یہ اہم سرکاری نوکری ہیں جس میں تمام شعبے شامل ہیں چھوٹے شعبے سے لے کے بڑے شعبے تک اور پولیس کی شعبے بھی اس میں شامل ہیں اور اس میں خاص طور پر یہ بات ہے کہ اس ان نوکریوں کی الیجیبیلٹی کے لیے آپ کو آن لائن تمام اپلیکیشنز دینے ہوگی اور آپ کو سلیکٹ کیا جائے گا یہ ایک اچھا موقع ہے ان لوگوں کے لیے خاص طور پر جن کی یہاں پر سٹڈی ہوئی ہے اور جو کسی نہ کسی سرکاری میکمہ میں جاب کرنا چاہتے ہیں وہ اس اپرچنٹی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ کلک کر کے خود بھی ریڈ کر سکیں گے تو ملیں گے نیکس ویڈیو میں نئی نیوز اپ ڈیٹ کے ساتھ اللہ حافظ